الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على عشرف الانبیاء المسلی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبی اجمعین اما بعد محسن دوست عبدالبو بھائی و السلام علیکم و رحمت اللہ یہ کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں نہیت حسین و جمیل ہے اور اس میں دیکھیں آپ اور فرمائیں کہ دن کو سورہ نکلتا ہے رات کو آسمان پر ستارے ٹمٹے ماتے ہیں چاند شمکتا ہے پہاڑ ہیں دریاں ہیں آگ شاریں بیرنگ ہیں فلپور کھلتے ہیں تو اس کائنات کی سب سے بہترین مفروغ انسان ہے انت علی شاہ سماتے ہیں وَلَكَدْ قَرَمْنَا بَنِ آدَمَا فَحَمَنْنَا فِي الْغَرِّ وَالْبَحْرِ کہ ہم نے بنی آدم کو فضیلت اتا کرمائی اور اسے خوش کی وطری میں سوا کیا اور اسے بہترین روزی اتا کرمائی اچھی چیزیں کھانے کو دیتا ہے تو جب اللہ تبارک وطالہ نے انسان کو پیدا کرنے کا اجازہ فرمالیا تو فرشتوں نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں تو فرشت نے اس کی عباری چاہرہ ہمارے ہوتے اور کسی اور کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے آپ کسی خلیفہ بنائیں گے وہ تو زمین میں فساد برپا کرے گا قتل و عبارت گری کرے گا خون بہائے گا اور ہم جو آپ کی عبارت کے لیے تسبیح کے لیے تقدیس کے لیے کافی ہیں تو اللہ کا نشان سمائے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے تو اللہ کا نشان سمائے تو اللہ کا نشان سلام کو پیدا کرنے اور انہیں تمام نام بتا دیئے یعنی انہیں آدم الصلاة والسلام کو ان تمام علوم و معارض پر متلے فرما دیا ان حقائق پر متلے فرما دیا جو کچھ اللہ کے علمے تھے انہیں علوم و معارض کے خلانے اطاف فرما دیئے پھر انہیں فرشتوں پر پیش کیا اور انہیں کہا کہ مجھے تمام ان ناموں پر یعنی انہیں مار کر متلے کر دو آگا تم اپنے اصدار پر سچے ہو پھر مجھے تمام یہ ٹیرے متا دو جو کہ میں نے آدم الصلاة والسلام کو سکھائی ہے تو انہیں اصدار کیا باری تعالی سبحانہ کا لا علم ملانا الا ما علم تنا باری تعالی آپ کی ذات کو بزرگی گیا بلند ہے آپ کی ذات نیج بلند ہے ہم دوے کو جانتے ہیں جو کچھ آپ نے اسے کہا ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو اشم مخلوقات بنایا ہے اور اسے ایسے ایسے علم و معارف کے علم کے اور حقائق کیسے چکھائے ہیں جو کسی اور کو کسی مخلوقات کو نہیں چکھائے گئے انسان مسجود ملائکہ ہے یعنی فرشتوں نے آدم الصلاة والسلام کو سجدہ کیا ہے اللہ کے حکم سے اور امائے کرام اچھیں گے اس سے علم کی فضیلت عبادت پر تاہر ہوئی یعنی یہ ثموت ہے کہ علم عبادت سے افرد ہے باقی یہ اگر اگر بات ہے یہ ایک ایدہ بات ہے جو عالم دین ہے اس کی کیا فضیلت ہے اور صحیح معنوں میں عالم دین کون ہے یہ ایک چیز ہے تو یہاں یہ بتا دیا کہ علم جو ہے وہ عبادت سے افرد ہے علم کی فضیلت عبادت سے زیادہ ہے جیسر کہ میں نے عبادت کیا ہے کہ انسان اشف اور مخلوقات ہے وہ تمام مخلوقات سے افسر ہے اب جانور بھی ہیں ان کا کام یہ ہے کہ کھانا پینا ہے اور اپنے فطلی خواہش پر پورا کرنا ہے جب جانور کو بھوک لگتی ہے تو وہ ہری ہری گھاس کی تلاش میں رہتا ہے کئی سے گھاس ملے تو مخابوں اور پیل بھالوں جب درندہ ہے تو وہ تازے گوشت کی تلاش میں ہے وہ شکار کرتا ہے اور اپنا پیل بھرتا ہے یعنی اس کی زندگی جانور کی زندگی کھانے پینے کے گل ہی گھونٹی ہے اس کی سوچ بس صرف اتنی ہے کہ جب بھوک لگے تو کھانا مل جائے گھاس مل جائے تیرا گوشت مل جائے یہ اپنی فطری خواہش کو پورا کرنے کے فکر میں ہے مگر انسان کا معاملہ اگ ہے اگر انسان بھی اسی سوچ میں رہے تو مجھے اچھا کھانا مل جائے اچھا پینے کو مل جائے اس کی زندگی کا مقصر یہ ہی ہو تو مجھے رہنے کے لئے اچھا مکام مل جائے بس یا اپنی خطری خواہش کو پورا کرنے کے لئے اچھا ساتھ ہی مل جائے تو پھر اس میں اور ہیوان میں فرق نہیں ہے اللہ کا بار کا انسان کو کائنات کی پیدائش میں روڑ کرنے کا حکم دیا ہے دیکھو بھی اس میں تم رہے رہے ہو کیسی کائنات میں کیسی بنائی ہے اور اس کو کوئی بنانے کا مقصد بھی ہے اس سے انسان اور ہیوان میں فرق محسوس ہوتا ہے اور جب انسان کائنات کی پیدائش میں غور کرتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا بھی ہے کوئی ذات اس کے پیچھے ہے جسے سے پیدا خرمائے ہے جو اس کے نظام کچھنا رہی ہے وہ ایسا ہے تو کائنات کو روڑ کرتا ہے اس کے موں سے بے ساستہ یہ بات دکھتی ہے کہ باری تعالیٰ آپ اس کو بے کار کا جنہی فرمایا آپ کو بزرگی ہے آپ کی ذات میں ہے بلند ہے ہمیں آگ کی آزاب سے پچھا لی گئی ہے تو انسان حیوان میں فرق ہی ہے کہ انسان یہ غور کرتا ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا اور میرے اس کائنات میں آنے کا اصل مصر کیا ہے تو جب وہ غور فکر کرتا ہے اس پر یہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کھل جاتی ہے کہ واپس کائنات کو بنانے والا ہے اور مجھے گوسی نے پہلا فرمایا ہے اور میرا یہاں آنے کے خاص مقصد ہے اور مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبارت کی جائے کہ میں اعوذ باللہ من الشیط والجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ جِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا اُرِضُ مِنْ هُمْ مِنْ رَزْقِ مَا اُرِضُ عَيْمُتِ عَمُونَ اِنَّ اللَّهَ هُوَرْ لَجْلَا قُلْرْقُوَةِ مَتِينَ اللہ کا نشاء ہم آتے ہیں کہ میں نے جن اور انسانوں کے اس لئے پہلا کیا تاکہ وہ میری عبارت کریں اور میں ان سے کوئی حضرت نہیں چاہتا اور نہ ہی اچھاکیں مجھے کچھ کھلائیں بلکہ اللہ تبارت پہ تعالیٰ ہے وہ جی دینے والا دون آور اور غالب تو ان آیاتِ قریم وارف ہم آلیا گیا کہ انسان کا اس دنیا میں آنے کا واحد مقصد ہی ہے کہ اللہ کی عبارت کی جائے اور پھر یہ مقصد صریح زندگی ہے انسان کی اس کو بہتر بنائے جائے اس کے بعد ایک اور آنے والی زندگی ہے یعنی انسان جسم روح کا مجبوع ہے تو یہ جسم تو ختم ہو جاتا ہے ایک عصے کے بعد مگر روح کبھی ختم نہیں ہوتی اس پر تمام ملاحب اور متفقہ کے لوگ متفق ہیں کہ روح ختم نہیں ہوتی روح بکھی آتی ہے اگرچہ بار لوگ اس چیزے قائر ہیں حیدو مذہب مذہب کے لوگ کہ روح ایک نیا جنم لے لیتی ہے دوبارہ دنیا میں آ جاتی ہے جب اپنے مردوں کو چیتہ میں جلا لیتے ہیں اس کی راہ کو گنگا جنمیں بہا لیتے ہیں تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جسم تو ختم ہو جاتا میں جلا لیا اب یہ دوبارہ جسم یہ پیدا نہیں ہوگا کبھی بھی مگر روح بھی اس کی آتما جو ہے وہ دوبارہ دنیا میں دوبارہ ایک نیا جنم لے کر دنیا میں آئی ہے یہ ان کا عقیدہ ہے مگر اسلام ان کے سقیدہ کی تردید کرتا ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق جب انسان مان جاتا ہے اس کی روح جو ہے اس کے دو لقام ہیں اگر وہ نیک آنی ہے اچھی روح ہے مسلمان ہے اس کا مقام علیہین میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ اور رمائے قرآن گیتے ہیں اس نیک روح کو ثابت پرینڈوں کی شکلتہ باتے ہیں اس میں جنت کی شہر کرتی ہے اس کے بارے جو کسی کافر کی مشرق کی کسی اور مذہب سے تعلق اتنے والے آدمی کے روح ہے اس کا مقام سجین ہے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق نہید مدبودہ پتھر ہے سیاہ پتھر ہے اس کے نجس کی روح کو کہہ کر دے جاتا ہے یعنی ری بس جو ہے یا دوبارہ جو ہے دنیا میں آئین کا تصور جو ہے ہندوئزم میں وہ اسلام میں نہیں ہے یہ ایک الگ بارس ہے مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے اس کا مقصد یہ اللہ کی عبارت ہے تو یہ عبارت کیسے کی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان تو نظر نہیں آتا نہ کوئی بھی آدمی اللہ طرح سے ڈائریکٹ بات کر سکتا ہے نہیں اللہ کی مدی معلوم کر سکتا ہے اس کام دنیا اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے اپنے انسلسلہ امبیاء کہیں فرمایا اس میں اپنی بھرزیدہ اسٹیاں بھرزیدہ پیڈنبروں کو دنیا کے بہت تنیز مخلوق ہیں اخلاف و قضاء کے لحاظ سے انہیں دنیاں بھیجا انہیں اپنے قول اپنے عمل سے یہ بتا دیا کہ اللہ کی عبادت اسٹا کر دی ہے اب بات یہ ہے کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ بھی اسلام سچا مذہب ہے اس کے مقاملے میں کوئی اور مذہب ہے ہندویزم ہے بد مذہب ہے یا کوئی اور پارسی مذہب ہے یا اور مذہب ہیں وہ کیسے غلط ہیں کیونکہ ہر مذہب پر چلنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صحیح راستے میں جا رہے ہیں ہمارا مذہب بالکل صحیح ہے یعنی جس پر ہمارے بات جاتا چلتے آ رہے ہیں شروع سے صدیوں سے وہ مذہب کیسے غلط ہو سکتا ہے اور یہ حقیقت قرآن پاہ میں بیان کی گئی ہے کہ جب ایک سی قوم میں کوئی نبی آیا اس نے آ کر اللہ کی پیغام کو پہنچایا تو لوگوں نے کہا کہ آکھ کی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں ایک نیا مذہب آ پر لے کر آئے ہیں تو اس پر ہمارے باب دادا سے صدیوں سے چلتے آئے وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے جن کی قسموں نے ہجائیت تھی وہ ایمان لے آئے جن کی قسموں نے ہجائیت نہیں تھی وہ انہوں نے کفر کیا ان کا جو انجام کرنے پاہ میں بیان کیا گیا ہے تو سواب یہ ہے کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ مذہب دین اسلام جو ہے یہ صحیح ہے اور باقی ملحہ صحیح نہیں ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھی بیان سکتا ہے کہ ہم نے مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک ایسی روشنی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ہی عطاق ہماری ایسی نورِ ہدایت تم کہہ سکتے ہیں کہ جس سے وہ واضح طور پرکھ سکتا ہے کہ یہ حقیقت یہ چیز یہ صحیح ہے یہ غلط ہے کسی حقیقت اور پرکھنے کا پیوانہ اور قصو کی اس کے اندر ملد ہے اس کا ثموت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سماتے ہیں فَعَلَا مَهَا فُجُورْحَا عَتَقْوَاحَا اور شمس کی آیات ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے انسان کی نیکی اور وری کو اس میں انحام کر دیا ہے اس کے ضمیر کے اندر اس کے دن میں یہ قصو کی مجور ہے کہ وہ خانکیر کو پرکھ سکتا ہے کہ یہ مذہب صحیح ہے یہ غلط ہے کہ یہ حقیقت صحیح ہے یہ غلط ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اس کی حقیقت اس کی تہہ میں پواہ پر پہنچ سکتا ہے فرمائیکہ اسلام دین فطرہ اسلام دین فطرت ہے اگر انسان غو کرے تو وہ یہ پہچان سکتا ہے اگر وہ صدق دل سے اس میں یہ طلبِ صادق ہو کہ میں نے جو ہے اس حقیقت کو دیکھ رہا ہے کہ دین اسلام صحیح ہے یہ غلط ہے تو کیسے صحیح ہے؟ کیسے غلط ہے؟ اگر وہ غور کرے جدو جہود کرے تو وہ یقینی طور کو اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ مذہب یہ دین صحیح ہے اللہ کا کھانے پاک میں شاہد سماتے ہیں وَاللَّذِينَ جَا حَلُو فِيْنَا اَلَا دِيَنَّا سُوْلَنَا کہ جو لوگ ہماری طرف آنے کی جتو جہود کرتے ہیں تو ہم ان اپنی طرف آنے کے راستے دکھا دیتے ہیں بہرحال دین اسلام میں وہ مذہب ہے وہ سچا مذہب ہے جس پر چل کر آدمی زندگی کے مقصد کو بطری کے حسن پورا کر سکتا ہے اور دینی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر کے وہ دونوں جہان میں کامیابی حسن کرتا ہے کر سکتا ہے اسی میں انسان کی بقائے اسی میں نیاد ہے اللہ کا سجد آدم مجھے اور آپ کو اچھی اعمال کریں توفیق تطاق ہمائے خاتم ایمان پر ہمائے وما علینا